جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہاپ کہ آپ سب ٹھک ٹاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے اور جی یہ صبح کا ٹائم ہے میں بنا رہی ہوں ناشتہ میں نے بنایا ہے آملیٹ تو ادھر عبداللہ ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے آملیٹ والے جو سینڈوچز کھانے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے تم تھوڑا سا چیز کاٹو تو آملیٹ تو بن گیا ہے چیز کاٹو اور میں اتی دن میں تمہارے ڈیلی کے لیے ایک بنالو روٹی جی تو عبداللہ کے ڈیڈی کو تو مناشتہ دے آئی اب میں بنا رہی ہوں بچوں کے لیے سینڈوچز میں نے جو سینڈوچ میکر ہے اس میں میں نے لگا دی ہے بریٹ کے پیس لگا دی ہے اب اس کے اوپر میں نے جو ہے آملیٹ وہ رکھا ہے اور پھر اس کے اوپر میں لگاؤں گی تھوڑا سا مایانیز اور چیز وہ لگا کر تو میں اس کو اس کو پریکوڈ بریٹ کا پیس رکھ گیا ٹوستر کو بند کر دوں گی جی تو یہ سینڈوچ بہت مزے کے بنتے ہیں اور بہت ہی جلدی بن جاتے ہیں اگر بچوں کا پراتھا کھانے کو دل لیں تو میں کبھی ان کو ایسے بھی بنا دیتی ہوں ہاں جی تو بچوں کے سینڈوچز بن گئے ہیں یہ ابھی صرف دو بنے ہیں اس کے بعد میں نے دو اور بنائی وہ مشل کو دیئے تو اس سب بچوں کا یہ ناشتہ ہو گیا جی ویورز اب یہ ہے دوپہر کا ٹائم تو آج میں بنا رہی ہوں سوید چنوں کا پلاو جس کے لیے میں نے جو کڑائی ہے اس میں ڈالا ہے کوکنگ آئل پھر اس میں ڈال دیا ہے باریک کٹا وہاں پیاز اس کو میں نے لائٹ براؤن کیا ہے ساتھ ہی میں نے ڈال دیا ہے لسن اور لسن بھی ساتھ ہی براؤن ہو گیا ہے پھر اس میں میں نے ڈال دیا ہے دو بڑے بڑے ٹوماٹر جن کو بہت باری کٹ لیا تھا اور پھر ان کو میں نے تھوڑی دیر جو آئل کے اندر کوکھونے دیا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے پھر اس کے بعد میں نے اس میں ڈالے ہیں سپائسز اس میں میں ڈالی ہیں سال ڈالا ہے اور رچلی پاوڈر ڈالا ہے سویز زیرہ ڈالا ہے پساوہ خشک دھنیا کالی میرچ وہ آپ اپنے ٹیس کے کارڈنگ ڈال سکتے ہیں جی تو اس کے بعد میں نے ڈال دیا ہے پانی پانی میں نے اتنا ڈالا ہے جتاں مجھے ان چاولوں کے لئے ریکوائیڈ تھا میں نے تین گلاس چاول لیے تھے تو اس کے لئے میں نے فور گلاس میں نے لیا ہے پانی اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے سفیر چنیں جو کہ میں نے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے ان کو میں اکٹھا تقریباً دو گلو چنیں بوائل کر کے رکھتے تھے ان کو لیدہ لیدہ باکسز کے اندر جتے مجھے ایک ٹائم کے لئے چاہیے ہوتے ہیں جاہے میں ان کا پلاو بنا لوں یا پھر جو حلوہ پوڑی کے ساتھ جو چنیں بنائے جاتے ہیں وہ بنا لوں جی تو پانی کو بوائل آ چکا تھا پھر اس میں میں نے ڈال دی ہے چاول وہ بھی میں نے تقریباً ایک گھنٹہ پہلی بھگو کر رکھ دیے تھے اب اس کو ہلکی آنچ میں میں تھوڑی دیر کوک کروں گی جی ویورز تو دم سے پہلے میں نے تھوڑا سا خوشک دنیا سفیزیرا اور کالی مرچ میں نے اور ڈالے تھی اور سوالٹ بھی میں نے ٹیسٹ کیا تو وہ بھی مجھے تھوڑا سا کم لگا تھا اس لئے وہ بھی تھوڑا سا اور ڈائر کر دیا تھا اور پھر دم سے پہلے میں نے اس میں ڈال دی تھی پانچ چھے ہری مرچیں ہری مرچیں جو تھی وہ بڑی بڑی ہری مرچیں تھی جو کہ کڑوی بالکل بھی نہیں تھی اس لئے میں نے اس میں پانچ چھے ڈال دی اور اب میں ان کو لگا دوں گی دم دم ہمیں بہت ہلکی آنچ پہ رکھنا ہے اور تقریباً ٹین ٹو ففٹین منٹس کافی ہیں جی تو دم کا ٹائم ہو چکا ہے اب میں نے اس کو کھولا تو اتنی مزے کی حشبو آ رہی تھی یقین کریں شاید مجھے بھوک لگ رہی تھی آج میں نے صبح ناشتہ بھی اتنا حاصل نہیں کیا تھا تو اس لئے مجھے شاید بھوک لگ رہی تھی اس لئے مجھے بہت ہی زیادہ مزے کی حشبو آ رہی تھی جی بیورز تو ان رائس کے ساتھ میری بیٹی نے ساتھ بنا لیا سیلڈ اس نے کٹے پیاز اور ساتھ ٹماتر کٹے اور پھر ان کے اوپر اس نے جو ہے لیمن وہ نچوڑا اور ساتھ اس کے ڈال دیا سالٹ سپٹڈ کیا بہت ہی مزے کا تھا ساتھ بنا لیا میں نے رائی تا اور جی یہ دیکھیں ہمارا لنچ ریڈی ہے بہت ہی مزے کے رائس بنے تھے اور جی بیورز اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ بائے بائے پھر ملیں گے کسی نیکسٹ بلوگ میں